کسی مصنف نے کیا خوب لکھا ہے تیری مسجد کی مہنگی کالین تیری مسجد کی مہنگی کالین میری گربت کی توہین ہے یارب کسی بھی شخص کسی بھی بہن کو یا کسی بھی انسان کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ سوشل میڈیا پر آ کر اپنی درد بری کہانی شیئر کرے لیکن حالات انسان کو مجبور بنا دیتے ہیں کہ وہ جب ان کے سر سے اوپر سہلاب چلا جاتا ہے وہ اپنے عوام سے اپنے بائیوں سے گزارش کر کے مدد کی طلابگار رہتی ہیں آج ہم آپ تک زلہ انتناک کے کھنبل علاقے سے وابستہ رکھنے والے پانچ بہنوں کی دکھ بری درد بری کہانی پہنچانے جا رہے اور یہ فوٹو جو آپ میرے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری پانچ بہنیں اپنے ضعیف ماں باپ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں اور آج وہ کشمیر کے بائیوں سے کشمیر کی عوام سے مخاطب ہے کہ وہ ان کی مدد ضرور کریں اور اگرچہ ان کا خود کا بائی نہیں ہے ہم نے ان سے اہد کیا ہے وعدہ کیا ہے کہ پورے کشمیر کے اندر جتنے بھی ان کے بائی ہیں پورے کشمیر کے اندر جتنے بھی کشمیر کے عوام ہیں لوگ ہیں وہ ان کی مدد ضرور کریں گے دراصل آج تک ان بہنوں نے ہمیشہ دکھ اور درد جیلا ہے لیکن عید کے بعد اب چونکہ ہر ایک ماں باپ کا شوق رہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نکاح اچھے سے کر پائے اور اسی طریقے سے اس ضعیف ماں باپ کی خواہش ہے اور اس عید کے بعد ان کے دو بچیوں کا نکاح ہونے والا ہے لیکن ان کے پاس یقین مانے تو شام کو کھانا کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں حالانکہ ایک سہل اور آسان سا نکاح ایک سمپل سا نکاح وہ بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن آج وقت یہاں ہے کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ خرچہ آئے جاتا ہے لیکن اس فیملی کی درد بری کہانی ان پانچ بہنوں کی درد بری کہانی تو یہ ہے کہ یہ باعزت بہنیں آج تک انہوں نے اگر اللہ کے دی ہوئی آزمائشیں قبول کر لی اور اس گربت کے اندر اپنی زندگی کو گزر بسر کیا آج کشمیر کی کام سے مکاتب ہے آج کشمیر کی عوام سے گزارش کر رہے ہیں کہ ان کی دو پورے کشمیر کے اندر جتنی بھی بہنیں بائی ہیں ان کے دو بہنوں کا نکاح ہونے والا ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ لوگ ضرور ان کی مدد کر رہے ہیں یا آپ سوچ رہوں گے کہ جناب انہوں نے ویڈیو ان کا کیوں نہیں اٹھایا یا ان کی فوٹو شیئر کیوں نہیں کی ہم سمجھتے ہیں کہ جن بہنوں کا جن بچیوں کا نکاح ہونے والا ہو اور ان کے نکاح کے لئے ہمیں ان کی دردبری آواز جو ہے یا ان کا چہرہ لوگوں کے سامنے لانے سے بہتر ہے کہ ہم ان کی مدد ہی نہ کریں اس لئے ہم نے ان بہنوں سے وعدہ کیا ہے اس ضعیف ماباپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم کشمیر کے سامنے پورے کشمیر کی بائیوں کے سامنے عوام کے سامنے ان بچیوں کے لئے ان بہنوں کے لئے کشمیر سے مدد مانگیں گے اور ہمیں پوری امید ہے کہ سارے کشمیر کی قوم ان کی مدد ضرور کر پائیں گے اور اگرچ کوئی بھی اپنی طرف سے ویریفائی کرنا چاہتا ہے جو ایکاؤنٹ نمبر دیا گیا ہے وہ ان پانچ بچیوں کے ماں کا ہے اور فون نمبر ایمپے نمبر بھی جو ہے وہ ان کا کانٹاکٹ نمبر بھی ہو اور ایمپے نمبر بھی ہے آپ اگرچ کانٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اس سواب میں شریک ہو کر آپ اس ویڈیو کو کم سے کم شیئر کریں تاکہ آپ کے شیئر کی وجہ سے شاید کوئی جو ہے ان دو بچیوں کی یا ان پانچ بچیوں کی مدد کر پائے اور میری گزارش آپ سے ہاتھ جوڑ کر ہے یہ اس کشمیر کی قوم کی بیٹیا ہے یہ ہماری بہنیں ہیں اور آج تک سب کچھ ان آزمائشوں میں بھی عزت کی زندگی جی ہے اور آج اگر مدد کی طلبگار ہے تو کشمیر کی قوم کو اور پورے انسانیت کو چاہیے کہ مل بات کر اس عدل آزہا کے موقع پر ہم ان بہنوں کی مدد ضرور کریں